ان جیوہوں میں پرانیوں میں بہت سے چڑیاں ایسی ہیں جو شاکہ آ رہی ہیں اور بہت سے ایسی ہیں جو مانسہ آ رہی ہیں بہت سے جانور ایسے ہیں جو بلکل شاکہ آ رہی ہیں گاہ ہے گوڑا ہے اونٹ ہے ہاتھی ہے بندر ہے کھرگوش ہے ارن ہے انیکوں اور ان کے سامنے لاکھ مانس پڑا ہو تاجہ سے تاجہ یہ سونگتے بھی نہیں دور سے نکل جاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی پرکرتی شاکہ آ رہی ہے انہوں نے یہ شریر پرابت کیا ہے یہ شاکہ آ رہی پرکرتی کا شریر ہے اگر یہ مانسہ آر کریں گے تو یہ دوشیت ہو جائیں گے ان کے شریر بھی بدھی بھی من بھی اور یہ نشت ہو جائیں گے بکشت ہو جائیں گے ایسی جانوروں میں ہیں سنگھ ہے اس کے سامنے اس کو روٹی نہیں چاہیے دال نہیں چاہیے اس کو مانس چاہیے کیوں اس کا شریر جو اس نے پرابت کیا وہ ایسی پرکرتی کا پرابت کیا ہے اور بھگوان کا یہ سب آرینجمنٹ ہے کہ جہاں پر ارنوں کے جھنڈوں تو ان کو بیلنسیو کرنے کے لیے سنگھ ہے بھگ ہیں چیتے ہیں دوسرے بیڑی ہیں بولف کئی کئی مانس ساری کتے ہیں بلی ہیں یہ بیلنس کو بھی صحیح بنائے رکھنے کے لیے وہ پرابت نے جو ہے ان کو پیدا کیا منشی ہے اس کو بھی جو دانت جو ہے اور آنٹ یہ شاکہاری کی پردان کی اس کا شریر شاکہاری دیا لہنی اس کو بدھی سب ہی پرانیوں میں سب سے عدی بھگوان نے بکسی تو یہ اس بدھی کا اپیوک کرے یا دروی اپیوک کرے کر سکتا ہے یہ کوئی بھی جانور کو مار کے کھا سکتا ہے پاور ہے شکتی ہے اس کے اندر اور مار نے جانے کے لیے اب تو بند میں جانا ہی نہیں پڑتا گھر بیٹے رہو بس اس تو اور اس دکانوں کے اوپر سب ہی پرکار کی جانور مل جاتے ہیں ساپ کنچڑے بھی مل جاتے کھانے کے لیے پھر تم سور کھاؤ چاہے بلی کتے کھاؤ کچھ بھی کھاؤ سب آوے لے بل ہے تو کھاتا ہے وہ حلدی لگے نا پھٹکڑی رنگ چوک ہو یا جائے لہن پرکارتی کی خلاف ہے پرکارتی منش کو شاکہاری گھوشت کرتی ہے سائنٹیشن نے بھی اس بات کو پورے وشو کے سائنٹیشن نے اس بات کو گھوشت کیا ہے کہ یہ منش شاکہاری پرانی ہے پھر ہمارے شاستر چاہے قرآن ہو یا بائبل ہو لوڈ جیسوس مانس کھانے کو منہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں لینوں کو مانے کون قرآن میں بھی مانس کھانا علاؤ نہیں ہے لینوں مانے کون پھر گیتہ شاستر آئروید بدھ بھگوان بدھ بھگوان نے تو مابیر سوامی گرنانک دیو کوئی بھی مانس کھانے کو علاؤ نہیں کرتا لیکن لوگ مانتے نہیں تو اپنے من مانی ڈھنگ سے جیون جیتے ہیں بدھ بھگوان نے کہا کہ اچنت بیدہ بید یہ بھی جیو ہے لینے ہم کو جینے کے لئے کچھ کھانا پڑے گا اس لئے ہم منوشوں کا جو سلیٹیڈ بھوجن ہے وہ بیجیٹیرین ہے شاکہ آ رہی ہے اپنی شش کو کہا لیکن وہی شش جو ہے دوسری دن جو کسی کے دروازے پہ بکشا مانگنے گیا تو اس نے اس کے بول میں مانس کا ٹکڑا ڈال دیا کٹورے میں تو اس نے کھایا تو نہیں لیکن لے کر آیا بدھ بھگوان کے سامنے اور کہا مجھے تو یہ دیکھو مانس کا ٹکڑا ڈال دیا بول کے اندر اس کا کیا کروں اس کو کھاؤں یا نہیں کھاؤں بولیوں تو یہ بھی مٹی ہے اور جو آپ ساکھ سبجی بول رہے ہیں وہ بھی مٹی ہے آخر تو یہ سب مٹی ہے سب مٹی سے ہی کھڑے ہوتے ہیں بات تو اس نے بڑی پتے کی بولی کہ مٹی سے یہ گاہ بیس بنتی ہیں مٹی سے منوش بنتی ہیں مٹی سے پیڑ پودے بنتی ہیں پھل پروٹ آتے ہیں سبجیاں آتی ہیں تو یہ سب تو مٹی ہے پھرک کیا ہے اور مجھے تو یہ مانس کا ٹکڑا ڈالا اب میں اس کو کھاؤں یا نہیں کھاؤں تو بدھ بھوگا نے کہا کہ یہ تو بات تیری ٹھیک ہے یہ سب ہی مٹی ہے تو ایک کام کر جو جانور اپنے آپ ہی مر جائے نیچرل ڈیتھ ہو جائے اس کا مانس کھا لے وہ جرور مٹی ہے لہنے کسی کا بھلے آدمی کسی کا گھر کیوں بگاڑتا ہے آتما کو تو تو کیا کوئی بھی نشٹ نہیں کر سکتا لہنے یہ دوسروں کی گھروں کو کیوں توڑتا ہے ان کو بھی جینے کا حق ہے ان کو جینے دے اور یہ تیرا بھوجن نہیں ہے بدھ بھگوان نے تو اس لئے کہا کہ اتنی تو اس کے اندر اکل ہوگی دھیان مارگ میں ہے یہ کہ مرے ہوئے جانور کو جو پویجنیشٹ ہو جاتا ہے اس کو میں کیوں کھاؤں جو نیچرل مر گیا ہے اس کا تو پویجن ہو جاتا ہے پوری بوڈی کا اس کو کوئی کھاتا نہیں تو بدھ نے سوچا کی ایسے بولوں گا تو شاید یہ نہیں کھائے گا سمجھ جائے گا لیکن بدھ بھگوان کی چلے جانے کے بعد میں اور بہت سے جو ہے بدھشت لوگ مانس آر کا سیون کرنے لگ گئے کہ بھگو بدھ نے تو بولا ہے کہ کھا سکتے ہو مرے ہوئے مانس کو تو یہ مرا ہوا ہی ہے سب جو کھا رہے ہم چاہے مار مار گھا رہے کھا تو مرے آئی رہے تو اپنے اپنے ترک ڈھونڈ لیتا ہے آدمی اپنے کو اٹھانے کے لیے بھی اور گرانے کے لیے بھی کوئی بھی دھرم مانس کھانا علاو نہیں کرتا کہ مانس منشی کا بھوجن نہیں ہے جیسس نے جو روم میں روم کی جو بڑی چرچ ہے وہاں بیڑوں کی بلی دیتے تھے مندر کے اندر چرچ کے اندر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ بیڑ کاٹنے کی جو چھرے تھے اور تکتے تھے وہ سب پھینک دیے بھار اور بہت شاؤٹ کیا کہ don't do this business with my father وہ بھگوانی کے ساتھ یہ دندہ مت کرو کہ یہ بلی دیں گے تو بھگوان خوش ہو جائیں گے کلکتہ کالی ماتا کو بلی لگتی تھی ابھی گورنمنٹ نے منع کر دیا تو بند ہے لینوہ ڈھیر رکھ جاتے تھے ہڈیوں کے کہ ماں کو بکرے کی بلی چاہیے مرگے کی بلی چاہیے کھاتے پنڈت پجھاری ہیں ماں تو درگا تو ماں نہیں کھاتے کالی چالی سامے لائنہ آتے ہیں انت میں مالا اور پھل پھول چڑھائے مانس کھون سے نہیں چھوائے سب کی ہم سمان مہتاری کہیں کوئی بکرہ کو ماری ہم سب کی ماتا ہیں ہمارے سامنے کیوں تمہیں بکرے اور مرگے لالا کے مارتے کاٹتے ہو اینیوی کلکتہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ بکرہ بلی بند کر دی وہاں پر ابھی لڈو بھتاسے کا بہو لگتا ہے پھر بھی میں نے سنا تھا پجھاری سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ سال میں ایک بار بکرہ کھٹتا ہے دشری کے دن ایک بکرہ وہ ابھی رکھ لیا ہے نیسانی بنا کر کے کہ کبھی ہم بکرے کھٹتے تھے کوئی بھی دھر کوئی بھی شاستر آپ کو پتھ بھرشت کرتا نہیں ہے بلکہ سچے پتھ کے درشن کراتے ہیں شاستر جس پتھ سے آپ پرمیشور کو پرابت کر لیں وہ مارک دکھلاتے ہیں مانس کھانا تھوڑی سکھلاتے ہیں یا شراب پینا یا جوا کھیلنا یا عوید اسٹری بہشہ برتی کرنا نہیں آپ کو لفٹ اپ کرتے ہیں شاستر اٹھاتے ہیں آپ کو پویتر تاپردان کرتے ہیں ستوگونی بھوجن کو سریشت کھا بھگوان نے بھگوان نے کہا جنہوں نے اپنی شریر کو ستوگون بھوجن کھلا سے ڈولپ کیا ہے ان کا پورا شریر ستوگون میں ہے پھر ان کے بچار بدھی بھاونہ شتوگون میں ہوتی ہے لہذا جنہوں نے اپنی شریروں کو رجوگون بھوجن کھلا کھلا کے ڈولپ کیا ہے ان کے بچار بدھی من رجوگون ہی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے جو ہے تموگون سے اپنی شریر کو تموگونی بھوجن دے دے کے تموگونی آہار جیسا کہ میں نے کہا تھا پچھلے ستنگ میں کہ پانچ دروازوں سے ہم آہار لیتے ہیں ان میں جیو یعنی سواد سب سے مکھ ہے اس لئے بھگوان نے آہار بھوجن کے لیے بولا آہار اسٹوپی سروشہ تریویدو بھوتی پریہ ستوگونی پورسوں کو ستوگونی آہار پسند ہے پریہ ہے مال پوئے ہیں کھیر ہے دودھ ملائی ہے سندر سبزیاں ہیں دال ہیں گہوں چنے کی روٹی ہیں مکہ باجرہ کی روٹی ہیں آم کی اچار نیبو کی اچار یہ پسند ہے گنے کا رس ہے اورنج جوس ہے تاجہ فریش گریف جوس ہے سڑا ہوا نہیں سڑی ہوئی شراب نہیں لیکن رجوگونی کو دوسرا ہو تو تھوڑا وستار سے بھگوان نے کہا کہ ارجن پھر پرشن کرے گا کہ ستوگونی آہار کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو بھگوان نے وہ درس آیا ہے اور اس کے کیا گنے اس کے کرنے سے کیا لاب ہیں وہ بھی بھگوان نے ایک ہی سلوکوں میں یہ چیز بول دی ہے ساتوے ادھیا کے اندر آٹھویں سلوک ہے دیکھئے آیوہو ستو بلاروگیا سکھ پریتی ویوردنا رشاہ اسنک دھا استراہردیا آہارا ساتویک پریہ یہ ارجن ساتویک بھوجن من کو بدھی کو ویریے کو چلا ایمان نہیں کرتا استھر رکھتا ہے اس لئے یہ استھرہ کہا یہ استھر منش کو استھر کرنے کے لئے سینٹرلائز کرنے کے لئے ہوش میں لانے کے لئے ہوش میں رکھنے کے لئے اپیوکت ہے چلا ایمان جب آپ آئیروید کے سنگ پرک میں جائیں گے تو معلوم چلے گا آپ کو فیکٹ کیا ہے جیسے کوئی آدمی کڑوہ تیخہ جادہ تیخہ مرچی جادہ مسالے جادہ یا مانس یا دوسری دوسری چیزیں جانوروں کو بھکشن کرتا ہے دارو پی لیتا ہے چرس گانجہ پی لیتا ہے تو من چلا ایمان ہوتا ہے نشچہ ہی ہوتا ہے بھانگ پینے والے کا من کتنا چلا ایمان ہو جاتا ہے چنچلا میں ہی منے کرشن پہلے ہی من چنچل ہے پھر تمہیں ایسی ایسی چیزیں کھلاو اس من کو جو تمہیں چلا ایمان اور بھی کر دیں دارو پی کے آدمی کتنا چلا ایمان ہو جاتا ہے راجہ بن جاتا ہے ابھی اس کو رانیا چاہیے پاؤں دبانے کے لیے گھر کا بھی اوش بلا دیتا ہے پوری پرتوی کا سمراتہ بھی چھوٹے موٹے گھر میں گھسنی کیا جو رہتا ہے پوری دارو چڑھا لیے تو یہ تمہگن یہاں ہارے لوگ بکرے کا بلڑ پیتے ہیں تو ان کی من کیسے استھر ہوں گے بدھی کیسے استھر ہوگی کیسے وہ ست پت پر ان کا رت رکھے گا یا آگے بڑھے گا یا چلے گا نہیں وہ تو پت برست ہو جائیں گے کیونکہ ان کے بیچار دارہ بگڑی ہوئی ہوگی شد نہیں ہو سکتے جو پیٹ میں ڈالو گے وہ ہی تو ترنت بیچاروں میں پرگٹ ہو جاتا ہے کوئی بھکت بھگوان کے مندر میں جا کر بھگوان کا پرشاد لیتا ہے چاہے وہ ہاتھ پر ہی لیتا ہے یا بیٹھ کر کھاتا ہے اس کی بدھی کے بیچار اور بدھی اور بھاونا کچھ الگ نجر آئے گی آپ کو لینگ بیکتی مدیرالہ میں جاتا ہے یا کسینوں میں جاتا ہے جوا کھلنے یا ویش چالہ میں یا سجے ہوئے مانسہ ہار کی طلب لپکتا ہے تو بیچار دارہ کچھ اور ہوتی ہے یہ تو بڑی سرلسی اور انبھاوی باتیں ہیں ان کو مانسہ ہار کرنے والے بھی شراب پینے والے بھی جانتے ہیں اور شاہ کا ہاری لوگ جو شراب کو چھوٹے نہیں وہ بھی جانتے ہیں لیکن پریے کس کو کیا ہے یہ گنوں کے اوپر آدھاریت ہے لیکن یہ نہیں کہ رجوگنی رجوگن میں اسطھیر ہو گیا ہے تو رجوگن کو دبا نہیں سکتا نہیں وہ رجوگن کو دبا کے ستوگن کو ڈبلپ کر سکتا ہے اس لئے یہ شاست رہے مارک درشایا گیا ہے تموگنی بھی ستوگنی کے اسطر پر جا سکتا ہے ستوگنی بھی بھگوان کو پرابت کرنے کیلئے چل دیا جگرنات پوری کی طرف سدنا کسائی کی کتھا سبھی سنتوں کے مکھ میں رہتی ہے کیوں کیوں کہ انہوں نے بھگوان کو پرابت کیا بھگوٹ دان کو گئے ہو آیست ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایک جامپل دیا ہے تو آپ یوٹرن لے سکتے ہیں تموگن میں رجوگن میں تو یوٹرن لیں گے تو آپ ستوگن آپ کو بھی پراباوی ہو جا گا آپ کے سارا کاری کرم چینج ہو جی آگا سائنٹسٹ کہتے ہیں ویژیانک لوگ کہتے ہیں کہ تین مہنے کوئی مانس آری بھکتی مانس کو تیاغ دے اور شاکار شروع کر دے تو تین مہنے میں اس کا پورا بوڈی کا سسٹم بلڈ اور روپ ریکھا اور بیچار دارہ سب چینجوں کے ایک دم ستوگنی میں شاکاری میں استھر ہو جاتی ہیں اور وہ سکھی اور سوشتہ انباؤ کرنے لگتا ہے تین مہنے کا برت لے کوئی بھکتی سماج رستہ بھٹک گیا ہے تو یوٹر لینا چاہیے کوئی ضرور نہیں کہ ساری پرتفی کے جانور جب تک نشت نہیں ہوں گے تب تک ہم رکیں گے نہیں یہ جیسے پیڑ پہدے بن ہمارے لیے جیون کے لیے منشیوں کے لیے لابکاری ہیں ایسے پرتیک جانور پرتفی کے اوپر جو بھی پرماتمہ نے کریٹ کیا ہے ان کا ہم کو لاب ملتا ہے اس بات کو ویگیانک ابھی تک پوری طرح سے نہیں صد کر پائے جہاں جہاں اس تھانوں پہ کر سکے کیا ہے انہوں نے صد لینے یہ ست ہے کہ یہاں کا بمبول جتنا اپیوگی ہے اتنا ہی آم بھی اپیوگی ہے جتنا سنگھ اپیوگی ہے سماز کے لیے اتنی گو بھی اپیوگی ہے جیسے ہنی بھی مدو مکھی ہوتی ہے ویگیانی کہتے ہیں کہ مدو مکھی کا ہونا بہت جروری ہے ہماری میں بمبی میں تھا اس سمیں تو مدو مکھی مدو مکھی ہوتی ہیں موسیقی